بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل اور آج میں بنا رہی ہوں بچوں کی بہت ہی فرمائش پر چکن چومنز جو کہ بچوں کی موسٹ فیورٹ ڈش ہے یہاں میں نے ایک پورا بریسٹ پیس لیا ہے اس کو میں نے باریک باریک لمب لمبا کٹ کر لیا ہے اور یہاں میں نے اس پیکٹی لیا ہے ایک پیکٹ پورا گاجر جائیں گے اس میں دو چھوٹے سائز کی تو میں نے دو لے لیا ہے بڑی ہے تو آپ ایک لے لیں اس کو میں نے جولین کٹ میں کٹ کر لیا ہے ایک چھوٹا پھول بند گوبی کا اسے بھی باریک باریک کٹ لیا ہے اور دو شملا مرچے میڈیم سائز کی ان کو بھی میں نے جولین کٹ میں کٹ کر لیا ہے سب سے پہلے اس پیکٹی کو بائل کریں گے پانی میں تھوڑا سا اس کے اندر آئل ایڈ کروں گی تاکہ یہ چپ کے نہیں آپس میں بس اس کو اچھے سے بائل ہونے دینا ہے تقریباً دس منٹ میں یہ بائل ہوگا اب چکن کی مائرینیشن کریں گے سب سے پہلے چکن کو بھی میں نے سلائس کٹنگ کیا ہے کیونکہ چومنس میں یہ ہی اچھی لگتی ہے اور ویجی ٹیول بھی سیم ہی سٹائل میں کٹ کی جاتی ہیں سب سے پہلے ایک باؤل میں میں نے چکن سارا لے لیا ہے سویا سوس دو چمچ یہ آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ہو سکتا ہے کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں دو چمچ ہی میں نے سرکہ اس میں اٹ کیا ہے اور دو چمچ ہی ہارٹ ساس یا چیلی ساس نمک اس میں جائے گا تھوڑا سا آدھی چاہ کی چمچ سے بھی کم کیونکہ ویجی ٹیول میں بھی ہم نے باد میں ڈالنا ہے تو بہت تھوڑا سا ہے صرف چکن کو فلیور دینے کے لیے بس یہ دیکھیں تھوڑا سا نمک کون فلور دو چمچ جائے گا کون فلور جو کون سوپ والا ہوتا ہے وہ جائے گا اس میں جو ہم کون سوپ میں یوز کرتے ہیں بس دو چمچ اور ہاف ٹی سپون ہی میں اس میں کٹی وی کالی مرچ بھی آٹ کروں گے بس تھوڑا سا کالی مرچ کٹی وی اس کو بہت اچھے سا اب میکس کر لینا ہے ہمارا چکن میرینیٹ ہو گیا ہے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے یا پندرہ منٹ کے لیے چھوٹ سکتے ہیں یہاں سپیگٹی بوائل ہو گئے ان کو چیک کر لیں گے جس طریقے سے نورملی بوائل ہوتا ہے بس چیک کر لینا کہ کچھا نہ ہو دیکھیں ایزیلی ٹوٹ رہا ہے تو یہ بلکل پرفیکٹلی بوائل ہو گیا ہے بس اس کو سٹین کر لینا سٹینر میں اور ٹھنڈا پانی اس کو اوپر ڈالیں گے تاکہ یہ آپس میں چپکے نہیں اگر ان کو ایسے ہی گرم گرم چھوٹ دیتے ہیں تو یہ آپس میں چپک جاتے ہیں بس ٹھنڈا پانی گزار لینا ہے تو یہ بلکل سٹکی نہیں ہوں گے اور تھوڑا سا آئل بس اس کو اچھے سے میکس کر لینا ہے بہت ہی زبردست بوائل ہوئے ہیں بس اب پین میں دو چمچ آئل دو ٹیبل سپون لیسن ادھرک کا پیس جائے گا اس میں دو چمچ کیونکہ اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے بس اس کو اچھے سے فرائے کرنا ہے کہ اس کا کچھا پان ختم ہو جائے اور بہت اچھی سے خوشبو آ جائے دو سے تین منٹ ہی اس کو فرائے کرنا ہے اور جو مرینیٹ کیا ہوا چکن وہ اب اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کو میں اچھے سے فرائے کروں گی یہ دیکھیں چکن نے اپنا کلر چینج کر لی ہے اور بہت اچھے سے فرائے ہو رہے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی باری ایک باری کٹنگ میں ہے تو یہ گھلے میں بہت ٹائم زیادہ نہیں لے گا بہت جلدی یہ چکن ٹینڈر ہو جاتا ہے بس تقریباً چار سے پانچ منٹ ہی میں نے اس کو فرائے کیا اور اس کا پانی ڈرائے کرنا ہے چکن کا اس کے بعد جتنی بھی ویجیٹیبلز ہم نے کٹ کے رکھی ہیں وہ اس میں شامل کر دینا ہے شملا میریج بان گوبی گاجر اب اس کو چکن کے ساتھ فرائے کرنا ہے سبزیوں کو بہت زیادہ فرائے نہیں کرتے چائنیز کھانوں کی یہی ایک سپیشیلٹی ہے کہ اس کے اندر سبزیاں تھوڑی اچھی لگتی ہیں کھڑی کھڑی ایک چمچ نمک چلا گیا ہے دو چمچ ہی میں سرکر ڈالوں گی کیونکہ میں نے چکن کی میلنیشن میں بھی دو چمچ آئڑ کی ہے تو اب ہم سبزیوں کو فلیور دینے کے لئے ڈالیں گے دو چمچ ہی ہارٹ ساوس یا چلی ساوس دو چمچ ہی سرکہ آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کا فلیور سٹرانگ اچھا رکھتا ہے تو آپ دو چمچ مزید آئٹ کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے سبزیوں کا اپنا تھوڑا سا پانے ریلیز ہوگا ہم نے اسی پانی کے ساتھ اس کو سٹف فرائے کرنا ہے بہت زیادہ اس کو کوک نہیں کرنا اوورکک نہیں کرنا یہ دیکھیں بس تین سے چار منٹی میں نے سبزیوں کو فرائے کیا اور یہ بہت زبردستی سوتھے ہو گئی ہیں اور اب جو میں نے سپیگٹی بوائل کر رکھے تھے وہ شامل کر دینا ہے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے سارے سبزیوں کو چکن کو نوڈلز کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے یہاں ہمارے نوڈلز بہت اچھے سے مکس ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ہمارے چکن چامنز بن کے تیار ہو گئے ہیں بہت ہی زبردست بنے ہیں بچے بہت ایکسائٹیڈ تھے بہت خوش تھے اور بغیر صبر کے وہ گرمہ گرم پر ہی ٹوٹ پڑے ہیں یہ دیکھیں ہمارے بچے ماشاءاللہ بہت زیادہ انتظار کر رہے تھے آپ کو پتا ہے بچوں کی موسٹ فیوریٹ چیز ہے تو بچے بہت خوش تھے اس کو کیچپ کے ساتھ چلی گارلک سوس کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو میری ریسپ اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں کومنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تینکیو